مقرر کر دی گئی ہے نواز شریف کے بچوں کے وارن گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کی احتساب عدالت میں سمات ہوئی ہے نواز شریف کی آج احتساب عدالت میں پیشی ہوئی اور اہلیہ کی طبیعت خرابی کا عدالت کو بتایا اور جج نے حاضری لگا کر جانے کی اجازت دی اور اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کی نمائندہ امبرین علیس سے امبرین فرد جرمائید کرنے کے لیے دو اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے نیب عدالت کے جانب سے جی بالکل احتساب عدالت میں وزیراعظم اور ان کے بچوں کے خلاف دائے تینوں ریفرنسز کی کوپیاں بھی جمع کرا دی گئی ہیں تاہم اٹھارہ انیس اور بیس ریفرنسز بھی جو ہے وہ پراہم کر دیے گئے ہیں جبکہ نیب روسیکیوٹر کی جانب سے اس دوران حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت کی گئی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر حاضری سے استثناء کی درخواست دے دی جاتی ہے تو ٹرائل رکھ جائے گا اس دوران عدالت کی جانب سے ریمارکس آئے کہ استثناء کی درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ تب ہی ہوگا جب سابق وزیراعظم اگر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں یا جس دن وہ جائیں گے اس دن وہ عدالت کو آگاہ کریں گے جس کے بعد بعد میں دیکھا جائے گا کہ حاضری سے استثناء جو ہے وہ دیا جائے یا پھر کتنے دن کے لیے دیا جائے جبکہ عدالت نے便عہ کے بچوں کے جو ہے وہ قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیا ہے جبکہ وارن گرفتاری جو ہے وہ ان کی ادم پیشی پر جاری کیے گئے جبکہ عدالت کی جانے سے ریمارکس دیا گئے کہ وزیراعظم جو ہے وہ پیش ہو گئے ہیں تاہم ان کے بچے جو ہیں وہ پیش نہ ہوئے لہٰذا ان کے وارن گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو جو ہے وہ فرد جمعائیت کرنے کے لیے عدالت نے دو اکتوبر کو دوبارہ طلب کر لیا ہے جی اور دو اکتوبر کو سابق وزری آتم نواز شریف کو ان کے بچوں کے ہمراہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے جی بالکل عدالت کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ آج جو ہے وہ ان کے بچے عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں تاہم مریم نواز بھی جو ہے وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں عدالت نے ان کو بھی طلب کیے رکھا تھا تاہم دو پیشیاں ہو گئی لیکن وہ تاہل عدالت میں پیش نہ ہوئے عدالت کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ نواز شریف سمیت ان کے بچے بھی دو اکتوبر کو جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو اور آئندہ سماعت پر عدم بیشی پر ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری بھی جاری کیے جا سکتے ہیں جی عمبرین آج کی جو سماعت ہوئی اس پر جو نون لیگی قانونی ٹیم ہے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے کیا دلائل دیئے گئے کیا موقف سامنے آ سکا ان کی طرف سے جی بالکل نون لیگی کے حوالے سے بات کریں تو خواجہ حارس کی جانب سے صرف حاضر سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے تاہم ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ یہ جو حاضر سے استثناء کی درخواست ہے یہ سیکیورٹی کے پیش نظر دائر کی جا رہی ہے آج بھی ہمیں جو ہے وہ عدالت کے اندر آنے میں شدید مشکلات کر